ساستروں میں ید کلاچت کہیں ہنسا کی چرچہ آتی بھی ہے تو وہ ہنسا نیورتی میں ہے نہ کی پروبرتی میں جیسے ہم کسی برکش کو ہرہ بھرہ سوسنچت کرنا چاہیں تو کیا کریں گے اس کو جل سے سیچیں گے پر پتوں میں جل دینے سے بات نہیں بنے گی پتوں میں آپ پانی کی فواریں چھوڑتے رہو یا ساکھاؤں کو گیلا کرتے رہو اس سے کوئی لاب نہیں سیدھے اس کی جڑ میں پانی ڈاگ دو جڑ میں پانی گر گیا تو پتے بھی ہرے ہو گئے ساکھائیں بھی سوسط ہو گئیں پورا برکش کو جل پرابت ہو گیا یہ تھا ترور مول نسے چنین ترپیان کی تت سکند بھجو پساکھا پورا برکش سنچت ہو گیا برکش کا نام ہے پادپا پداب بھیام پیوتی اتیپاد پا یہ پیروں سے پانی پیتے ہیں تو جس مول سے یہ کھڑے ہیں تو جڑ ان کے پیر ہیں اب جڑ میں پانی ڈال دو جڑ سے پانی پی کر اور پورا برکش ہرہ بھرا کسی کی بھی پوجا کرو کسی بھی روپ میں کرو انت میں وہ پوجا پہنچتی پربو کے پاس ہی ہے ہم امبدھ باسی نہیں ہیں ساغر کے تٹ پر ہمارا نباس بھی نہیں ہے ساغر کو ہم نے آج دیکھا بھی نہیں ہے اور ساغر کی پوجا کرنا تو چاہتے ہیں کیسے کریں ساغر تو ہم سے بہت دور ہے کین تو ہم ہم تو چمبل تٹ باسی ہیں تو ٹھیک ہے آپ چمبل کی ہی پوجا کیجئے پسپ پتی جل جو بھی چھوڑنا ہے ساغر کے نام پر آپ نے ید چمبل کی پوجا کری تو چمبل آپ کے پسپو پہار کو لے جا کر کے جمنا جی میں پھر جمنا جی وہی جلدھارہ کو لے جا کر کے گنگا جی میں پھر گنگا جی اسی جلدھارہ پسپو ہار کو لے کر کے ساغر میں سمرد کر دیں گے تو کہیں بھی کہیں آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں تو پرچھوی پر ہی ہیں ہم ید کہیں کہ نہیں ہم تو تکھت پہ بیٹھے ہیں تو تکھت بھی تو بھئیہ پرچھوی کا ہی انس ہے یہ تکھت کائے سے بنا لکڑی سے لکڑی کہاں سے بنی پرچھوی سے پرچھوی سے ہی تو اتپن ہوا برکش اسی برکش کی لکڑی اسی لکڑی کا تکھت تو مول میں ہنٹ میں پرچھوی سے ہی تو سمبندت ہوا بھو بدت پتان ان نام میدستطی میں سرتی بھگوٹی کہتے ہیں کہیں بھی پیر رکھو تمہارا پیر پرچھوی پر ہی ہے چاہے آپ گرسی میں ہوں چاہے تکھت پہ ہوں چاہے میج پر ہوں یا جہاں بھی کہیں کھڑے ہوں آپ کا پیر پرچھوی پر ہے اس لئے ڈائریکٹ کرو یا انڈائریکٹ کرو سیدھے جا کے ساغر کے تٹھ پریاد آپ رہتے ہوں پھر تو کہنا ہی کیا ہے ساکشات ساغر کی پوجہ کرو ہانیتہ سارتاؤں کے مادھم سے سہی کہ جتنے بھی دیوی دیوتہ ہیں ساکشات سارو دیو نمسکا اس لئے یہ بھولے نام ہے یہ سروبر ہے یہ ندی ہے یہ تعلاب ہے یہ کوا ہے یہ سمدر ہے پر جل سمدر ایک ہے پنگھٹ سے پانی بھڑنے والی کوئی بالٹی میں بھر رہی ہے کوئی مٹکے میں بھر رہی ہے انیک پاتروں سے پانی کوئے سے نکالا جا رہا ہے پاتر انیک ہیں پر ان سمدر پاتروں میں جل ایک ہے اس لئے بھید دکھائی پڑتا ہے پر تک تو تہ بھید ہے نہیں ہمارے بیوہار میں بھید ہے سنسار میں بھید ہے بھید کے بینا سنسار نہیں چل سکتا سنسار میں تو بھید کرنا ہی پڑے گا اور ہوتا ہی ہے کیونکہ کوئی راجہ ہے کوئی پرجہ ہے کوئی ادھکاری ہے کوئی چپراشی ہے بھید تو ہے پر انتو بھید سے بھیوہار چلتا ہے بھیوہار میں بھید ماننا پڑتا ہے پر تک تو تہ بیچار کرو تو ابھید ہے یہ سریر ہے اس میں بھی بہت بھید ہے یہ ہاتھ ہے یہ پیر ہے یہ پیٹ ہے یہ ماتھا ہے اور نام الگ الگ ہیں انگوں کی آکرتی الگ الگ ہے انگوں کی کاری الگ الگ ہیں انگوں کی اپیوگتہ الگ الگ ہے پر سریر تو ایک ہی ہے سریر کی درشتی سے دیکھا جائے تو ایک سریر ہے پر ہاتھ کا کام الگ ہے پیر کا کام الگ ہے ماتے کا کام الگ ہے پیٹ کا کام الگ ہے الگ الگ ہونے سے یہ الگ الگ نہیں ہے سریر کی درشتی سے دیکھو تو سب ایک ہیں یہ بیہار ہے یہ اتر پردیس ہے یہ مجھے پردیس ہے یہ جھار کھنڈ ہیں یہ راجع کی درشتی سے الگ الگ ہیں پر دیس کی درشتی سے تو یہ کئی دیس کے انگ ہیں اس لیے جتنے بھی بھید دکھائی جائے رہے ہیں وہ کیول بیوہارک ہیں تک تو تہہ آپ بیچار کریں گے تو سب ابھید ہے کہیں کوئی بھید نہیں تو جو ہمارے دھرم ساسٹر اہنسا کو پرتشت کرتے ہیں وہ ہنسا کی بات کیوں کرتے ہیں پسو نالویتا امکی اگ میں امک پسو کی بلی چڑھا دو ارے بھیا آلبھن کا ارث مارنا ہی نہیں ہوتا آلبھن کا ارث اس پرس بھی ہوتا ہے اور کداشت ہنسا میں آپ ارث لگاتے بھی ہوں تو یہ ہنسا بھی نبرتی میں ہیں جیسے کوئی بیفتی بہت ادھک بیڑی پیتا ہے پڑیا کھاتا ہے تمہاکھو رگڑتا ہے بہت لاکھ پریاس کر کے بھی کہنے پر سمجھانے پر بھی نہیں چھوڑتا وہ اب کیسے چھوڑائیں تو کہنا پڑے گا بھئیہ تم کھائے بینا نہیں مانتے تو چلو ماغ میں مت کھایا کھو گنگا کے تٹ پر نہیں کھایا کھو پروک کی افسر پر نہ کھایا کھو دیرے دیرے چھوڑنے کا بیحاظ تو بنے ماس مدیرہ اور میتھن میں مانبوں کی جب جہاندہ پربرتی دیکھی گئی رسیوں کے دوارا اور اتنی ادھک پربرتی ہے کہ کتنا بھی لاکھ منا کرو یہ مانیں گے نہیں تو پھر ایک بیوستہ دی گئی ٹھیک ہے تم نہیں مان سکتے نہیں چھوڑ سکتے ایک دم تو ایک بیدھان بنایا امک یگ میں امک بیدھی سے امک پشو کا بلیدان کر دو تو کوئی مانسہ ہار کرنے کے لیے اتنا بڑا یگ تو نہیں کروائے گا جب یگ کروائے گا تب اس کا بھوک کر سکتا ہے تو ہر سمیں جو کھانے کی پربتی تھی اس پر تو نیانترن بن گیا ایسی سرہ پان میں پربتی ہے تو ٹھیک ہے امک سوم یگ کرو میتھن میں پربتی ہے تو بیدھی پورو بیوہ کرو اور بیوہ کے بعد بھی رتم بھاریام اپیار رتم کال میں ہی بھاریا کا اپبھوک کرو اور اس میں بھی اور نیم بنائے اون ماسی اما وشیہ ایک آدسی سنکرانتی آدھی ان پربوں پر دھیان دو پہلے تو سنیوکت پربار ہوا کرتے تھے تو ان سب پریشتتیوں سے اپنے آپ سنیم بنا رہتا تھا ساسر کیا کیا ہے آج ایک آدسی ہے آج سنیم سے رہنا ہے تو ہمارے رشیوں نے ایسی بیوستہ دیں کہ اپنے آپ ہم سنیم رہ سکھیں ہماری جو برتیاں ہیں وہ ایک دم اچھرن خل نہ ہو جائیں ان کو نینت رکی ہے بندر کی باندھنے اور دیرے دیرے بندھتے بندھتے جب بہت سمیں ہو جائے گا تو ابھیاست ہو جائے گا پھر وہ بندھن میں رہنے کا اسے ابھیاست بن جائے گا اور جب اچھی طرح ابھیاست ہو جائے تو پھر تم کھول بھی دوگے تب بھی نہیں بھگے گا کیونکہ اب اس کی چنچلتا بیسی نہیں رہی وہ اپدربی بھی بیسا نہیں رہا بندھ کر کے اب تھوڑا سانت ہو بیل ہے بچڑا شروع میں تو بڑا اتھ پاتی ہوتا ہے پر جب نات دیا جائے تو پھر اس کا اوپدرب نینترت ہو جاتا ہے ایسی ریشیوں نے ساستروں کے دوارہ ہم کو نینترت کیا ہے ساسن کرنا اسی کا تو نام ساسنا آت ترائیت دن کا ساسن جو ہے وہ ہم پر انکس اس لیے ہے تاکہ ہم نینترت ہو کر اپنے لکش کی اور آگے بڑھیں من